پاکستان نے اسٹریلیا اور زمباوے خلاف ونڈے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کے چن کھلاڑیوں کو باہر کیا ہے اور کون سے نئے کھلاڑی جو ہیں ٹیم کا حصہ ہوں گے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی طرف اسلام علیکم جی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور سکوارڈ کے اعلان جو وہ ہو گئے ہیں زمباوے ٹور کے لیے ٹی ٹونٹی اور ونڈے کا اور آسٹریلیا ٹور کے لیے بھی ٹی ٹونٹی اور ونڈے کا سکوارڈ جو وہ سامنے آ گیا ہے ساتھ میں آپ سکرین پر خود بھی پڑھ سکتے ہیں یہ پی سی بی کی اوفیشل پریس ریلیز ہے ابھی ابھی پانچ منٹ پہلے یہ ریلیز ہوا ہے اور آپ جو وہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں بھی آپ کو جو وہ پ سکوارڈ کر سنا دیتا ہوں کہ کون کونس کا سکوارڈ جو وہ ٹی ٹونٹی کا اور اوڈے کا آسٹریلیا جائے گا اور کون کونس کسے پلیئر جو وہ حصہ بنیں گے پاکستان کے زمباوے ٹور کے ٹی ٹونٹی اور اوڈے کے سب سے پہلے جی سٹریٹ ہوئے بغیر کسی ٹائمز آیا کے ہوئے آپ کو جو وہ آسٹریلیا ٹور کے سکوارڈ کا جو وہ بتا دیتا ہوں جس میں اوڈے کا سکوارڈ سب سے پہلے آئے گا اور اس میں جی فور آسٹریلیا � آمیر جمال، عبداللہ شفیق، عرفات منحاس، بابا رازم، فیصل اکرم، عارس رعوف، عصیب اللہ، کامران غلام، محمد حسنین، محمد رزوان، محمد رزوان بائی دوے کیپٹن بھی ہوں گے، محمد عرفان خان نیازی، نسیم شاہ، سائم عیوب، سلمان علی آگا اور شہنشاہ افریدی یہ ہے جی، اوڈیا اسکارڈ آسٹریلیا کے لیے، اس کے بعد جی، ٹی ٹونٹی اسکارڈ آسٹریلیا کے لیے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عرفات منحاس، بابا رازم، عارس رعوف، عصیب اللہ، جہانداد خان، محمد عباس افریدی، محمد رزوان، محمد عرفان خان نیازی، نسیم شاہ، امیر بن یوسف، صاحب زادہ فرحان، سلمان علی آگا، شہنشاہ افریدی، سفیان مقیم اور عثمان خان فائنلی جی، عثمان خان اور صاحب زادہ فرحان کو حصہ بنا لیا گیا ہے، اوڈیا اسکارڈ فور آسٹریلیا، چار نومبر سے جو پہلا میچ کھیلا جائے گا اس کے بعد جی، اب آ جاتے ہیں زمباوے ٹور کے لیے، اس میں جو سینئر پلیئر ہیں ان کو ریسٹ دی گئی ہے اور جو اوڈیا اسکارڈ زمباوے ٹور کے لیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ساتھ میں آپ جو سکرین پر اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں آمیر جمال، یہ اوڈیا اسکارڈ ہے زمباوے کے لیے آمیر جمال، عبداللہ شفیق، عبرار احمد، احمد دانیال، فیصل اکرم، حرس رعوف، عصیب اللہ خان، کامران غلام، محمد حسنین، محمد رزوان، محمد عرفان خان، سائم ایوب، سلمان علی آغا، شاہ نواز دانی، طیب طاہر یہاں پر نہ تو آپ کو جو وہ نصیم شاہ نظر آ رہے ہیں، نہ آپ کو بابرعظم نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی آپ کو جو وہ اس میں شاہن شاہ فریدی نظر آ رہے ہیں یہ زمباوے ٹور کا اوڈیا اسکارڈ ہے اس کے بعد جی، اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، زمباوے ٹور کا جو ٹی ٹونٹی اسکارڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس میں جی، احمد دانیال، عرفات منحاس، حارس رعوف، حسیب اللہ خان، جہانداد خان، محمد عباس افریدی، محمد حسنین، محمد عرفان خان نیازی، اس کے علاوہ جی، عمیر بن یوسف، قاسم اکرم، اس کے بعد جی، یہ کونسا نام ہے؟ ساہب زادہ فرہان، سلمان علی آگا، سفیان مقیم، طیب طاہر اور اس کے علاوہ جی، جو وکٹ کیپر بیٹسمن ہوں گے، اس زمباوے سکارڈ میں وہ محمد رزوان نہیں ہوں گے محمد رزوان جی، ٹی ٹونٹی سکارڈ زمباوے سے جوہاں وہ ان کو ریسٹ دی گئی ہے کیونکہ سینئر پلئر کے بارے میں پہلے پی سی بی نے بتایا تھا کہ زمباوے ٹور پر ان کو ریسٹ دی گئی ہے اور ان کی جگہ پر جوہاں وہ اس اسکارڈ کا حصہ بنیں گے عثمان خان یعنی جی، اس میں جو اوڈیا اسکارڈ آسٹریلیا کا ہے، اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے پلیس جوہاں وہ نظر نہیں آ رہے اس میں جی، آپ کو جوہاں وہ شاداب خان نظر نہیں آ رہے، امام علاق نظر نہیں آ رہے، جو کہ پچھلے اوڈیا اسکارڈ کا حصہ تھے جو ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا گیا تھا اس کے علاوہ جی، فخر زمان نظر نہیں آ رہے اور اس کے علاوہ سوشکیل نظر نہیں آ رہے اور اس کے علاوہ جی، آپ کو محمد عصیم جونئر نظر نہیں آ رہے اور اس کے علاوہ جی، آپ کو اسامہ میر بھی نظر نہیں آ رہے یہ جی، پاکستان کا اوڈیا اسکارڈ ہے جو کہ آسٹریلیا گیا ہے اور اس میں یہ ورے پلیئر نہیں ہیں اب جی، آپ ٹی ٹونٹی جو اسکارڈ ہے اس میں کون کون سے پلیئر جو وہ نظر نہیں آ رہے آزم خان جو کہ ورلڈ کپ سکارڈ میں تھے آخری جنہوں نے کھیلا تھا آزم خان نہیں ہے اس کے علاوہ جی شہداب خان نہیں ہے اور اس کے علاوہ جی افتخار احمد نہیں ہے اور اس کے علاوہ جی فخر زمان نہیں ہے اور اس کے علاوہ جی ایک آدھ پلئر اور ہو سکتا ہے جو میرے ذہن میں نہیں آرہا وہ اس سکارڈ کا آسٹریلیا ٹور کے ٹی ٹونٹی سکارڈ میں وہ نہیں ہے اس کے بعد جی زمبابے میں جو کومن چیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر احمد چیپنڈ نئے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اپنا بہت سا خیال رکھیں ہماری چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اللہ حافظ